سواغے تھے ہیں آپ کا شبلاب چینل پر شبلاب چینل جو یہ سرچ کرے گا سہیو کی چینل ہے آج میں آپ کو ہوئی اسٹمی پر یہ بتاؤں گی کہ سنطان کی رکشہ کے لیے اور سنطان پرابطی کے لیے کون سے اپائی اچھے ہیں اور کون سے اپائی کرنے سے ہمارے بچوں کی اچھی جو ہے پھویشے اچھا ہوگا اور ان کی سواستے رکشہ بھی بڑی رہے گی تو سب سے پہلا اپائی میں بتا دیتی ہوں آپ کو آج کے دن سبح سے برت کا پارن کرنا ہے جنہیں سنطان نہیں پرابط ہوئی ہے وہ بھی یہ برت کریں تو انہیں منمانچیت اچھی سنطان کی اچھا کی پورتی ہو جائے گی اور اگر آج کے دن آپ بھگوان شیو جی کو سفید پھولوں کی مالا ارپیت کرتے ہیں تو وہ آپ کی سنطان پرابطی کی اچھا پوری کریں گے جو محلائیں سنطان پرابط کرنا چاہتی ہیں وہ پارت کے سیولین کی پوجا کریں ساتھ ہی سویت پھولوں کی مالا انہیں ارپیت کر کے آج کے دن بھرچ کریں اور نو منی چاندی کے لے کر کے انہیں لال دھاگے میں پیرو کر کے آج کے دن دھارن کریں اور اہی اسٹمی کی پوجا کرتے ہوئے اہوی ماتا سے سنطان کی کام نہ کریں تو نشچت روپ سے انہیں سمیہ پر سنطان کی پرابطی ہوگی ساتھ ہی آج کے دن سفید چاول اور اس میں دودھ بھات کے ساتھ کھانے ہیں چاول ملا کر کے یا پھر آپ کھیر کا سیون بھی کر سکتے ہیں اگر آپ سنطان کی پرابطی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پیپل کے پاس دیا بھی چلا کر کے پیپل کی پرکرم کریں پیپل کی پرکرمہ کرتے ہیں وہ من ہی من یہ اچھا مانگے کہ آپ ہو ایک اچھی سنطان کی پرابطی ہو سو سوست سنطان کی پرابطی ہو اشور میں شیو جی بھگوان اور گوری دیو دیو دا کی پراتنا کرتے ہوئے گوری دیوی سے بھی سنطان کی کامنا کریں آج کا دن اہی اسٹومی کا جو فرت ہے اس کی دن آپ پرتی دن سبح سے گنیششی بھگوان کی کتھا کہتے ہوئے من ہی من اہوئی ماتا کا دھیانک ہے اور ساتھ ہی اس کتھا کا شون کریں جو ہم نے ایک اپنے الگ ویڈیو میں دی ہے اہوئی ماتا کی کتھا اس دن آپ دھوٹ بھات بنائیں اور خود بھی کھائیں اور اگر آپ کے بچے ہیں میریٹ ہیں کپل ہیں تو انہیں بھی کھلائیں جس سے انہیں اچھی سنطان کی دیرگھائیو سنطان کی پرابطی سمبھاؤ ہے ساتھ ہی آپ آج کے دن سوریہ بھگوان کو جل ارپیت کریں پراتے کتھا سنیں پراتے کتھا سن کر کے سوریہ بھگوان کو جل ارپیت کریں گے اور اس سمیے پر اپنی منوکامنا کی آپ بھگوان سے ملہی من مانگیں گے تو نشطی طروب سے آپ کو اچھا فل پرابط ہونے والا ہے اس کے لئے آپ ایک اور پائے بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ شکروبار کو ایک برت کریں جس میں آپ کو سنطان کے لئے آپ کی اچھا کے لئے سنطان پرابطی کے لئے آپ کو برت کرنا بہت اچھا رہے گا اور آج کا دن تو ہے ہی اس کے لئے اس چطروپ سے اور آج کی دن چاندی کا جو ہے بہت مہتو مانا جاتا ہے آپ کسی بھی سنار سے جو ایک مٹر کے دانے کے آکار چاندی کے منیے لے کر کے یہ آپ بنا لیں ایک اس میں مالا بنائیں لال دھاگے میں پیرو کر کے اور اسے اپنے ویدھیوت روپ سے گلے میں دھارن کریں جب آپ مالا کو دھارن کریں تو اس کی پوجہ پاٹھا اوشے کر لیں کیونکہ سیدھا دھارن کرنے سے سبفل جو ہے پرابط نہیں ہوتا ہے اس میں پوجہ میں آپ کو جو ہے رولی چاول پرشاد مستن پشپ اور دیپک لے کر کے اور مالا کی ویدھیوت روپ سے اس میں پہلے کلش کی پوجہ کیجئے پھر آپ اس مالا کی بھی پوجہ کر لیجئے اور اسے دھارن کریں گے تو نشتیت روپ سے ماتا پارواتی اور شیو جی بھگوان آپ پر پرسند ہوں گے اور آپ کو سو سنتان کی پرابطی ہوگی اور ساتھ ہی آپ کی جو سنتان ہے اس کی سواستے ہیں رکشہ کے لیے یہ اپائے جو ہے بہت ہی اچھا ہے ہاں دھیان رہے کہ اس مالا پر آپ رولی سے اوشے ہر من کے پر تیلک لگائیں تیلک لگانے کے ساتھ ہی چاول پر بھی اس پر ارپیت کریں اور ایک مولی جو ہے وستر روپ میں پرتکاتمک وستر روپ میں آپ اس پر ارپیت کریں اور اپنے من کی اچھا بولتے ہوئے اسے دھارن کر لیں اسے دھارن کریں رکھیں دیپاولی تک اور پھر آپ اسے اتار کر کے اپنی تیجوری میں یا علماری میں رکھ لیں تو یہ بہت ہی اچھا اپائے مانا گیا ہے یہ جو ہمارا بلت ہے دیپاولی سے آٹھ دن پہلے آتا ہے اور اس میں جو ہے یہ ہمارے اتر بھارت کا ایک بہت ہی پرمک دیوار ہے اس دن آپ شیو جی بھگوان پر سفید پھول اور پتر ارپیت کرتے ہیں تو آپ کی سنتان کی دیرخائیو کی پرابطی ہوگی نشتی تروپ سے ایک دیا جلا کر کے آپ شنیوار کے دن اور پیپل پر سنتان کی کامنا کرتے ہوئے پرکرما لیتے ہوئے یہ اپائے بھی بہت اچھا ہے اور 100% ورکنگ اپائے کیونکہ پیپل میں بھگوان وشنو کا واسمانا گیا ہے اور یہ وشنو بھگوان جو ہے آپ کو دیرخائیو سنتان کی پرابطی کے لئے اچھوئے اور بتا دیتے ہوں آج کے دن بہت ہی مہت بہت اچھوئے سفید گیرو لے کر کے سفید چونہ لے کر کے آپ اس سے تیوار پر چونے سے پوت کر گیرو سے ہوئی مان لیجے اور آپ کے مان کے پات ایک سامنے پٹا رکھ کر کے اس پٹے پر جلکا لوٹا سیرہ یعنی حلوہ ایک گلاس میں گیو رولی چاوال رکھ کر کے ایک چاندی کی ہوئی بن والے چھوٹی سی مورتی بنتی ہے چاندی کی اور دو منی چاندی کی نال میں پیرو کر کے رکھ لٹی پر سواستک بنائیں اور سات ٹکیاں دیں اس کے بعد اسے چیرچ کر ہوئی کو چیرچ کر انہیں حلوے کا یعنی سیرے کا بھوگ لگائیں بھوگ لگانے کے بعد سات دانے گیو کے ہاتھ میں لے آپ اہوی ماتا کی کہانی سنیں شہو والے کہانی سنیں اس کے بعد آپ وہ سارے دانے جل میں ڈال دیں اور اپنے خود کے ٹیکہ نکالیں اور حلوہ اور روپیہ بانائیں نکال کر اپنی ساسو ماں کو پاؤ لگ کر چھو کر ان سے آشیر گرہن کریں اور انہیں پردان کریں اور یہ جو ہوئی آپ نے بنائی ہے دو منی چاندی والے اپنے گلے میں تھارن کر لیں اور گیہوں کا جو ہم نے گلاس بھر کے رکھا تھا وہ حلوہ اور کچھ روپے دکشنا کے روپ میں کسی پندی تانی کو یا پندی جی کو دان کر دیں آپ جب تارہ اوج جائے شام کو جب تارہ ہو جاتا ہے تب وہ جو جل صبح ہم نے رکھا تھا گیہوں کے دانے سے اس میں ارگ دیں اور تارے کو رولی چاول اور حلوہ کا پرشاد لگائیں اس کے بعد آپ خود کھانا کھالیں دیوالی کے بعد کوئی بھی اچھا پار دیکھ کر آپ نے منی دھارن کی ہے وہ ہٹ دیں اور آپ سنتان کی کام نہ کر دیں اس سے آپ سنتان کی سواشتے کی رکشہ ہوگی اور آپ کی درخائیو سنتان ہوگی ساتھی آپ اس میں جو تیوہار ہے اپنی بیہن بیٹیوں کو بھی پرشاد مٹھائی اور کچھ پیسے ادکشنا جو ہے نکال کر کے بھیجیں ہر سال اسی کنٹی کو نال بدل کر آپ پہن سکتے ہیں ہر سال یہی منی آپ دھاگہ الگ کر کے پہنے تو یہ آپ کے لئے سنتان کے لئے بہت ہی اچھا ہوگا اس کے بعد آپ اہوئی مطا کا اجمن کر سکتے ہیں اجمن تب کریں جب آپ یہ بچہ ہو یا اس کی شادی ہو جس سال ہوئی کا اجمن کریں اس کی کہانی سنیں اور دو منی اور لگ لیں جس سال آپ اجمن کرتے ہیں اس دھاگے میں دو منی اور لگ لگ لیں اور پھر آپ اس کا اجمن کریں اجمن کا طریقہ میں آپ کو اپنے دوسرے ویڈیو میں بتا دوں گی اور میں نے آپ کو ہوئی مات کی کہانی جو ہے اس سے پہلے ویڈیو میں گنیش جی بھگوان کی بھی سنائی ہے دونوں قتھاؤں کا سننا بہت ضروری ہوتا ہے friends آپ اس ورد کو ویدھی ویدھان سے کریں گے تو نشتر روپ سے آپ کی منو کام بھگوان شیو اور مات پارواتی پوری کریں گی آپ کا دن شب ہو اور آج کے لئے بس اتنا ہی دھنی واد اگر آپ کو جانکاری اچھی لگی ہو تو نشتر روپ سے شیئر کیجئے تک اور لوگوں کو بھی یہ پائے پتھا لگ سکے اور ان کی سنتان کی سواستے کی رکشہ ہو سکے اور انہیں بھی سمیہ پسند انپرپتی ہو سکے دھنیواز فرنس دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواز اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں